بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے اندر ایک فطری کمزوری رکھی ہے ایک فطری صفت عورت کے اندر ہے جو ہر مہینے اس کو عبادت کرنے سے روک لیتی ہے وہ ہے عورت کو ہر ماہ مہواری کا آنا ہر ماہ عورت کو پریئیڈ کا شروع ہو جانا یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جن میں عورت کے لیے نماز روزہ قرآن کی تلاوت یہ سب کچھ کرنا منع ہو جاتا ہے یعنی ان حالات میں یہ جو مہواری عورت کی شروع ہوتی ہے ان حیز کے ایام میں عورت کے ایام مخصوصہ میں ان میں نہ تو نماز پڑھنا جائز ہے اور نہ ہی قرآن وغیرہ کی تلاوت کرنا جائز ہے اور نہ ہی روزہ رکھنا درست ہے اور نماز تو اللہ تبارک و تعالی نے بالکل ہی معاف کر دی ہے نمازوں کی تو قضا نہیں ہے البتہ روزے اگر اس حالت میں چھوٹ جائے ان دنوں میں جو روزے قضا ہوں گے ان کی بعد میں قضا کرنی لازم اور ضروری ہوگی لیکن ایک سوال بہت سی عورتیں کرتی ہیں کہ کیا حیز النفاس کی حالت میں جو عورت کے مخصوص ایام ہوتے ہیں ان مہواری کے دنوں میں کیا عورت کوئی بھی ذکر و اذکار نہیں کر سکتی یا اگر کر سکتی ہے تو کون کون سے ذکر و اذکار عورت ان دنوں میں کر سکتی ہے اس کو ہم اچھے سے سمجھ لیں عام طور پر اکثر عورتیں بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جب عورت کے پریٹ شروع ہوتے ہیں اور عورت کے جو مہواری شروع ہوتی ہے تو عام طور پر اکثر عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ اب اس کے لیے کوئی بھی ذکر کرنا سب کچھ بلکل منع ہو جاتا ہے لیکن یہ چیز درست نہیں ہے ہم اس کو اچھے سے سمجھ لیں عورت کے لیے عورت کے مخصوص ایام میں جو مہینے کے اندر اس کی مہواری شروع ہوتی ہے جو حیز کے دن شروع ہوتے ہیں ان دنوں کے اندر عورت کے لیے ایک تو نماز پڑھنا منع ہو جاتا ہے ایک قرآن کریم کی تلاوت کرنا منع ہوتا ہے اور ایک روزہ رکھنا منع ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت سے جو ذکر اذکار ہیں مثلا دروش شریف پڑھنا تذبیر پڑھنا کوئی بھی دعائیں پڑھنا یہ تمام کے تمام عورت کے لیے جائز ہوتا ہے عورت اپنے ان مخصوص ایام کے اندر قرآن کے علاوہ اور نماز اور روزہ کے علاوہ جو چاہے ذکر اذکار کر سکتی ہے حتیٰ کہ فقہ کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ ان ایام میں جو عورت کے مخصوص ایام ہوتے ہیں جن میں اس کے لیے نماز روزہ اور قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے ان ایام میں عورت قرآن کے اندر سے وہ آیتیں بطور دعا کے پڑھ سکتی ہے جو دعا کے لیے ذکر کی گئی ہیں جیسے قرآن کے اندر آیت القرصی ہے تو آیت القرصی عورت بطور حفاظت کے پڑھ سکتی ہے جیسے رات میں سونے کے وقت عورت کی عادت ہے کہ وہ آیت القرصی پڑھ کر کے سوتی ہے دعا کے طور پر اور حفاظت کے طور پر تو آیت القرصی بھی عورت ہے اس کے ایام میں پڑھ سکتی ہے اسی طریقے سے چاروں قل ہیں اگر عورت رات میں بطور دعا کے اور بطور حفاظت کے اس کو پڑھ کر کے سوتی ہے تو عورت چاروں قل کو بطور دعا کے ان ایام میں بھی پڑھ سکتی ہے اسی طریقے سے جو مقصوص دعائیں ہیں جیسے سفر کی دعا یہ قرآن کی آیت ہے لیکن اگر عورت سفر کے اندر جا رہی ہے اور اس کے جو ایام ہیں جو مقصوص ایام ہیں وہ اس کے شروع ہیں تو اگر وہ سفر کے لیے بیٹھے تو یہ دعا سفر کے لیے دعا وہ یہ پڑھ سکتی ہے تو عورت کے لیے صرف نماز روزہ اور قرآن کی تلاوت کرنا ان ایام میں منع ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں جو دعائیں ہیں دروش شریف ہیں تسبیح ہیں تمام کی تمام عورت ان ایام میں پڑھ سکتی ہے ان میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بہت سی قرآن کی آیتیں جو بطور دعا کے استعمال ہوتی ہیں قرآن کی وہ آیتیں بھی عورت ان ایام میں پڑھ سکتی ہے جیسے میں نے بتلایا آیت القرصی بھی پڑھ سکتی ہے چاروں قل بھی پڑھ سکتی ہے یہ اگر دعا کے طور پر پڑھیں اور حفاظت کے طور پر جیسے سور فاتحہ الحمدللہ غب العالمین سور فاتحہ اسی مرتبہ شفا کے طور پر دم کر کے پانی پر دم کر کے پی جاتی ہے تو پانی پر دم کر کے پانی پیا جائے تو سور فاتحہ کو بطور شفا کے یہ بھی پڑھ سکتی ہے تو عورت ذکر و اذکار کے طور پر کچھ بھی کر سکتی ہے صرف چند مخصوص عبادتیں کی اس کے اوپر پابندی ہوتی ہے ان کے علاوہ جو باقی ذکر و اذکار ہیں وہ تمام کی تمام تسبیحات تمام کی تمام ذکر و اذکار تمام کی تمام دعائیں وہ ان ایام میں بھی عورت کر سکتی ہے فقط واللہ آلم